مولانا خلیل سجاد نمانی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا ایک دوست جو ہے جاپان میں کسی کام سیزلے میں جاتا ہے ائرپورٹ پہ اترتا ہے اور وہاں سے ٹیکسی ہائر کرتا ہے ٹیکسی والے نے گاڑی سٹارٹ کی اور ساتھی میٹر بھی آن کر دیا گاڑی چلنا شروع ہوتی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ میٹر بند کر دیتا ہے اور پھر گاڑی کچھ دیر چلتی ہے اور دوبارہ وہ شخص یوٹن لیتا ہے اور میٹر کو دوبارہ آن کر دیتا ہے مولانا صاحب کا دوست بہت حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا ماجرہ ہے کیا واقعہ ہے آپ میں سے شاید کچھ دوست جانتی ہوں کہ جاپان میں ٹیکسی ایک تو بہت جدید ہے اندر بہت جدید نظام لگا ہوتا ہے ٹیکسی میں اور دوسرا ٹیکسی بہت ایکسپینسف ہے ٹیکسی میں ایون ڈیٹ کے ٹرانسلیٹر بھی لگا ہوتا ہے اگر آپ کو جاپانیوں کی زبان نہیں آتی اور ان کو دیفنیٹلی آپ کی زبان نہیں آتی تو آپ اپنی زبان میں بات کریں گے تو اس شخص کو ڈریور کو آپ کی بات ٹرانسلیٹر ہو کے پہنچ جائے گی اور اس کی بات آپ کو ٹرانسلیٹر ہو کے پہنچ جائے گی یہ سیٹ کے بالکل پیچھے لگا ہوتا ہے ڈریور سیٹ کے بھی پیچھے لگا ہوتا ہے اور فرنٹ سیٹ کے بھی لگا ہوتا ہے آچھا جیسے ہی اس شخص نے یوٹن لیا اور وہ چلنے لگا اس شخص کی منزل کی طرف تو جیسے ہی وہ اپنی منزل پہ پہنچتا ہے اس شخص تو ڈریور نے گاڑی روکی اور بل نکال کے وہ آٹومیٹیکلی کمپیوٹرائز وہاں پہ مشین لگی ہوتی اس سے بل نکلا اور اس شخص کو وہ ڈریور نے بل دیا تو ڈریور بل لیتے ہو اس نے کہا کہ شاید آپ سے رستے میں کوئی غلطی ہوئی بھول ہوئی میٹر آپ نے ایک دفعہ بند کر دیا تھا تو اس کے چارجز بھی اگر بنتے ہیں تو میں پہ کر دیتا ہوں تو جاپانی ڈریور کہتا ہے کہ نہیں سر غلطی سے نہیں بلکہ مجھ سے بھول ہوئی جیسے ہی آپ بیٹھے تو قریب یوٹن ہے جہاں سے آپ کی منظر کی طرف ملنا تھا مگر مجھے یاد نہیں رہا اور نیکس یوٹن جو ہے دو سے تین کلومیٹر آگے تھا تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ آپ سے اس چیز کا بھی قرائے لوں جو میری غلطی کی وجہ سے میری غلطی کی وجہ سے ہوا وہ میں کیسے آپ سے اس کا قرائے لے سکتا ہوں یقین کریں کہ یہ واقعہ جو ہے رونکٹے کھڑ کر دیتا ہے اور یہ کون کر رہے ہیں غیر مسلم اور تعلیمات کس کی ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میراز کس کی ہے ہماری میراز ہے جو جاپانیوں نے گوروں نے اپنا لی ہے ہم نے دین کو پتہ کیا سمجھ لیا ہے ہم نے دین کو سمجھ لیا ہے نمازوں اور روزوں کی طرف سے دین میں ہم انٹر ہوتے اور معاملات والی سائٹ سے پاہر نکل جاتے ہیں ہم نے زبز پگنیوں کو دین سمجھ لیا ہے ہم نے شلوار کو کٹوں سے اوپر کو دین سمجھ لیا ہے ہم نے بس سے اٹھا کے تبلیغ کرنے کو دین سمجھ لیا ہے ہم نے جو ہے معاملات میں بلکل دلچسپی ہم معاملات والی سائٹ میں بددیانت ہیں بد اخلاق ہیں دس ہونسٹ ہیں ہم دشوت خور ہیں ہمارا ریڈی والے سے لے کے اوپر آلہ عدلیہ اور پارلیمنٹیرین فوج ہر ادارے میں ہر کرپشن اور بددیانتی کی انتہا ہے ہم لوگ جو ہیں ہماری میراس گوروں نے جاپانیوں نے اپنا لیا لیکن ہم نے صرف دین کو نماز روزے کا نام رکھا یہ سارا کچھ اپنی جگہ صحیح ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو نائنٹی فائی پرسنٹ جس کا نام ہے دین وہ معاملات ہیں ان کو بھی ہمیں صحیح کرنا ہوگا اور جہاد نفس امارہ کے خلاف اور دشمنوں کے خلاف جہاد یہ بھی دین کا نام ہے اور مجھ سے دین نہ بھی گلتی ہوئی تو ماذا ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجئے گا میں ہوں آپ کا طاہر جنجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ